دوستو میرا نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھنا ہے آن لائن نیوز انڈیا اتر پردیش کی سرکار یعنی کہ یوگی عادت ناجی کی سرکار کس طرح سے بلڈوزروں کو استعمال کرتی ہے اور آپ نے پہلے بھی سنا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے بلڈوزر ریپیر ہونے گئے ہیں دوبارے سے تیار ہم ہیں اب وہ بلڈوزر کن لوگوں پر چلتا ہے اور ان بلڈوزروں پر کس طرح کے بورٹ لگے ہیں اور بلڈوزر منتری کے نام سے مشہور ہو گئے ہمارے بکھے منتری یوگی عادت ناجی ایک ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا ان بلڈوزروں پر یوگی عادت ناجی یعنی کہ بھاردی جنتہ پارٹی کا ایک بورٹ لگا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے کیا وہ آپ خود پڑھیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں سنجے شرما بہت بڑے پترکار انہوں نے ابھی ان کا یوٹیوب چینل بند بھی کر دیا گیا تھا بہرحال انہوں نے لکھا کہ یہ لوگتنطر کا اپھاس ہے آپ کی سکرین پر ہے آپ کے سکول آپ کی سلک آپ کا سواست نہیں ہے چناوی مددہ چناوی مددہ بلڈوزر ہے پر یہ بلڈوزر چلانے کا آئیڈیا بابا کو اپنے سجا تھیے پچیس ہزار کے انعامی دھننجے پر یا تھاکور مافیا پر مافیا پر نہیں آتا ایسی بے وکوفی بھری باتوں میں فسے تو لاشے گنگا میں بہیں گی آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں اور اس ویڈیو میں دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے بابا کا بلڈوزر یہ ویڈیو دیکھیں تو درشکو آپ نے ویڈیو دیکھا اس کے اندر صاف نظر آیا ہے کہ بابا کا بلڈوزر یعنی کہ یہ جو پترکار لکھتے ہیں کہ اگر چناؤں کے اندر مدہ سڑک ہوتی سواست ہوتا شکشہ ہوتی اسکولوں پر زور دیا ہوتا یا کوویڈ کا جو غلط پربندن تھا جس کے اندر لاشے تیر گئیں وہ ہوتا تو شاید زیادہ اچھا ہوتا ان کا چناؤں مدہ کیا ہے بلڈوزر آپ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ اتر پردیش کی جو لائن آرڈر کی جو پرکریہ وہ ہم نے سمال کر رکھ دیا ہے لا جواب کر دیا ہے اتنم پردیش بنا دیا ہے لیکن اتنم پردیش بننے کے بعد اتر پردیش کے اندر ضرورت کس چیز کی پڑ گئی بلڈوزر کی یا تو آپ یوں کہیے کہ ابھی ہم پوری طرح سے لائن آرڈر مضبوط نہیں کر پائے اور اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو ان بلڈوزر کی ضرورت کیا ہے اور اگر یہ بلڈوزر ہے بھی تو ان کے اوپر بابا کا بلڈوزر لگانی کی کیا ضرورت ہے سنویدھان کس بات کی جادت دیتا ہے دیکھیں درشکو پترکار کا سوال جو ہے وہ اپنی جگہ بلکل جائز ہے کہ اگر کوویڈ کے اندر ان لاشوں کو بھول گئے ان لاشوں کے لیے اگر کچھ کیا ہوتا اسپتال بنائے ہوتے اس کی تصویریں لگاتے اور لکھ دیتے کہ کوویڈ کی وجہ سے بابا کا اسپتال تو بہت اچھا رکھتا یا اسکولوں کے جو بچوں کی پڑھائی جو ہے بہت خرد برد ہو گئی ہے آپ لکھ دیتے کہ کوویڈ کی وجہ سے جو اسکول خراب ہو گئے ہیں یا اسکول نہیں جا پائے ہیں اب نئے اسکول کھولے جا رہے ہیں بابا کا اسکول سمجھ میں آ جاتا کیجنی وال کی طرح محلہ کلینک کھول دیتے کہ محلے کے اندر بیمار اور باقاعدہ جو ہیں چیک اپ وغیرہ ہوگا یہ بابا کا محلہ کلینک یہ بھی سمجھ میں آ جاتا آپ کی سمجھ میں بابا جی آیا تو کیا آیا بابا کا بلڈوزر کس ورگ کو آپ خوش کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بلڈوزر ہم نے کل لوگوں کے لیے تیار کیا ہے اگر وہ مافیاں ہیں عطیق ہوں مختار ہوں کوئی بھی ہوں وہ جیل میں ہوں وہ ایک قانونی پرکریا ایک زمانے سے ہے مختار انساری دس بارہ سال سے جیل میں ہے آپ نے کوئی نیا کام نہیں کیا اس کو بنجاب سے ادھر لا کر کے وہ جیل میں پہلے سے ہی تھا بات چل یہ رہی ہے کہ آپ کی پارٹی کا یا آپ سے منسلک آدمی دھننجے وہ تو کرکٹ کھیلتا ہے اس کے تو کسی بھی جھوپلے پہ آپ بلڈوزر نہیں چلاتے کوٹی کی تو بات الگ ہے لیکن میں یہاں ڈیفرینشیٹ کرنے نہیں آئے بدماش کی کوئی جات نہیں ہوتی درشا کو یاد رکھنا یہ بدماش یہ جو اس طرح کے گنڈے ہوتے ہیں یہ کسی کے سگے نہیں ہوتے جب ان کے پاس اپنا لالچ پورا کرنے کی لئے کچھ بھی آ جائے یہ نہ رشتدار کو چھوڑتے ہیں نہ یار کو چھوڑتے ہیں نہ قوم کو چھوڑتے ہیں نہ جاتی کو چھوڑتے ہیں انسانیت کو دشمن ہے اگر ہے تو میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں میں بدماشوں کی پریباشت کرتے ہوئے کام کیا ہے کہ اتر پردیش کے سردنا اور تھانہ بون کے منتری اور مدھائک پر تو آپ اپنا جو ہے نا سارے تمام کیسز واپس لیں گے مضافرنگر دنگے کے اوپر ہمیشہ جو کہتے ہیں کہ دنگے کا درد میرے دل میں ہے اور اسی کیس میں جو وہاں کا سردانے کا مدھائک ہے اور وہاں تمہارے گنہ منتری ہیں سوریش رانہ ان کے مقدمے واپس لیے جائیں گے اور باقی لوگوں کی یونیورسٹی کے گیٹ پر دروہ بلڈوزر پھیریں گے آپ یہ تشتی کرنا کی راج نیتی کہ جو الزام آپ دوسرے لوگوں پہ لگاتے ہیں تو گریبان میں جھانک کر دیکھئے کہ یہ آپ کے اوپر کتنا پھٹ بیٹھتا ہے اور بات حقیقت ہے درشک کو میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ دکھاؤں گا کہ لوگوں نے لکھا کیا کیا ہے سرکاروں کا مطلب کیا ہے آپ کے سنکل پتر مینوفیسٹو تو آپ جمع نہیں کرتے جمع مطلب مینوفیسٹو آپ نہیں بتاتے آپ کے سنکل پتر پہ کہاں لکھا ہے بلڈوزر آپ شکشہ کی بات کیجئے جھوٹی نوکریوں کے جو بورٹ لگوا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں اردی اکش کہہ رہے ہیں کانگریس آئی کی اجے کمار للو سالہ چار لاکھ نوکریوں کے ڈنکہ بجائیے نام جا کر کے آپ کہیے کہ ہم نے نوکریہ دیئے ہیں ترہ پن ہزار کرول روپے کا دو وقت کا راشن دس مارچ تک آپ نے دے دیا اور اس کے چکر میں آپ سوچتے ہیں کہ او بی سی کا ووٹ مجھے مل جائے گا مل بھی رہا ہے ایک ہمارے پترگار ایک ڈیبیٹ پہ کہہ رہے تھے زین نیوز کے بہت بڑے پترگار بتا دے تھے کہ صاحب اتنا زمیر نہیں گرا ہوا ہے پتہ چل جائے گا کتنے لوگ لا بھارتی کے روپ میں سامام وہ لاشے بھول گئے ہیں تمام اسکولوں کی پریشانی تمام سواست کی پریشانی بھول گئے ہیں جو بھارتے جنتہ پارٹی کو ووٹ دینا ہے آپ کیجئے یہ کہ کسی بھی طرح سے کووٹ کی وجہ سے پہلے تو بجنس ختم لگو دوک ختم لکویڈیٹی ختم انفارمل سیکٹر بلکل پوری طرح سے دھوست نوٹ بندی کر کے تباہ برباد اس کے بعد جب اس پر روٹی ہے کیونکہ لائلے پڑ گئے تو آپ نے دو وقت اس کو روٹی دے دی یعنی کہ راشن دے دیا کس پرکار کا راشن ہے کیسا ہے وہ نمک ہے آپ جانتے ہیں آپ نے وہ دینے کے بعد پہلے اس کو روزگار سے ختم کیا نوٹ بندی کی توجہ سے اس کے بعد کوویڈ اپنے آپ آیا نہیں آیا جو جانت اوپر والا ہم نہیں بتا سکتے اس کے بارے میں آج تک یہ دنیا کی مستری بنی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود وہ کوویڈ آیا لوگ اپنے گھر بیٹھ گئے اب وہ روٹیوں کے لیے پریشان ہے آپ نے ان کو راشن دیا اور اب آپ کہتے ہیں لا بھارتی ورگ ہمیں ووٹ دے رہا ہے تو کیا یہ بھارت کی پریکل بنا کی تھی درشو کو آپ نے آپ لوگ جو میری خبر سن رہے ہیں اس وقت آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ پریکل بنا کی تھی کہ میں دو وقت کا راشن لے کر کے کسی طریقے سے اپنے گھر کو چلاوں گا ایک وقت روٹی کھالوں گا ہے اور دکانے اور مجدوریاں اور کاروبار کی جو تمام وکلب ہیں وہ برباد ہو جائیں گے کیسے برباد ہو جائیں گے وہ میں آپ کو ہزاروں بار بتا چکا سیکڑوں بار بتا چکا کہ تیس کروڑ لوگ گریبی ریخہ سے دوبارہ نیچے چلے گئے گریبی ریخہ جانتے ہیں آپ کیا ہوتی ہے بلو بی پیل جانتے ہیں بلو پاورٹی لائن کیا ہوتا ہے بلو پاورٹی لائن کا مطلب معلوم ہے یہ ہوتا ہے کہ جس کے گھر کے اندر ایٹ کی دیوار نہ ہو اور اس کے دو پیمانے ہیں یو اینو کے انروپ تو الگ ہے اور ہمارے بھارت کے روپ الگ ہے ایک جگہ پونے دو ڈالر ستر روپے کا ڈالر چل رہا ہے ایک جگہ ڈھائی ڈالر یا پونے تین ڈالر اتنے روپے اگر کوئی روز کماتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ بی پیل کے نیچے ہے اور اس سے ایک روپے بھی اگر اوپر چلا جاتا تو بی پیل کے اوپر ہے تو آپ نے بی پیل کے نیچے لوگوں کو لے کر آ گئے اب بلڈوزر کے فوٹو اور ویڈیو لگا کر کے اپہاس اُلاتے ہیں لوگ تن ترکہ آپ کبھی کسی ورگ کو ٹن ٹارگیٹ کرتے ہیں یوگی آج اتنات جی پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وشواس آپ کہہ دیجئے کہ سب کا وشواس نہیں بیس پرسنٹ لوگوں کا وشواس نہیں ہے ہمارے اوپر ہمیں نہیں چاہیئے نہ ہم ان کو گسویدہ دیں گے یو جنہ کے نام پہ جب ان کو گیس سیلنڈر ملتا اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں ان کو راشن بھی مل رہا اس بات کو بھی ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن راشن ڈا کٹورہ ہاتھ میں دے کر کے آپ کہیں گے یہ بیس پیسد دوڑ جو ہیں نکراتمہ گئے اور پھر یہ بلڈوزر کا ڈر کس کو دکھاتے ہیں ایک پرٹیکلر ورک کو ایک بات بتائیے درشکو آپ قانون جو ہے دیج جو ہے قانون سنویدھان کے مطابق چلے گا یا دی کوئی مجرم ہے اس کے مطابق اس کے جرم کے مطابق کسی نے مثال کے طور پر سائیکل چرائی اسے فانسی پر چڑھا دیں گے یا کسی نے اگر مثال کے طور پر قتل کر دیا فانسی کا ہے تو کیا اسے آپ ایک سو اکیونے بند کر دیں گے اپنے مطابق آپ سنویدھان چلائیں گے بلڈوزر کے بارے میں کیا ہے غلط طریقے سے اس کا بنایا ہوا بھون وہ ایم ڈی اے وکاس پرادی کرل کے اندر اگر آتا ہے آپ کو جیسے اس کی کچھی چٹہ ملتا ہے اتر پردیش کے میرٹ کی بات بتاتا ہوں میرٹ کا ایک لوکل نیتا نے پیسہ جوڑ کر کے اسپطال بنوایا شراب کھانا نہیں بنوایا تھا اسپطال بنوایا تھا اسکول بنوایا تھا اس کو جب سی اے اے کے اندر اس نے پردرشن کیا سنویدھان کے مطابق اس کے وہ اسکول کر اس کا اسپطال کو توڑ دیا گیا دیکھ سکتے ہیں جا کر کہ آپ گوگل پہ کہ اتر پردیش کے میرٹ میں بدر علی کے مادیم سے بنایا گیا اسکولر اسپطال کا حل کیا ہوا ہے تو درشکو یہ جو بلڈوزر دکھنا ہے آپ کو یہ دراصل لوک تندر کے مو پر چڑ چلاتے ہوئے مو چلاتے ہوئے بلڈوزر ہیں ناکی بابا کے بلڈوزر آپ کو خبر کیسے لگی اپنی آئی کمینٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم کیسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جہن اس خبر کو ابھی لائک کریں شیئر کریں ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی جرور